میں ارز کر رہا تھا کہ ایک سبب یہ ہے یقین کی تقویت کا کہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ جتنی اللہ کی غیب بددیں ہیں انہیں بیان کرو ایک سبب یہ ہے کہ صحابہ قرآن کے ساتھ جتنی غیب نسرتیں ہوئی ہیں ان کو بیان کرو کیونکہ انہوں نے جو عامل کیے ہیں وہ اس اخلاص پر ساتھ کیے ہیں کہ ان کے ساتھ اللہ ربی رضیت نے وعدوں کو پورا کر دیا یہ کمی نہ سوچو کہ میں وہ تو صحابی تھے ان کے ساتھ ایسا ہو گیا ہم صحابی نہیں ہیں نہیں میرے دوستوں یہ بات نہیں ہے یہ بات نہیں ہے بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ تمہارے بعد آنے والے میں سے ایک مومن کو عجر ملے گا پچاس صحابہ کے بقدر ایک مومن کو عجر ملے گا پچاس صحابہ کے بقدر اور ایک مومن کی مدد کی جائے گی دس صحابہ کے بقدر ایک مومن کی مدد کی جائے گی دس صحابہ کے بقدر اور ایک مومن کو عامل پر عجر ملے گا پچاس صحابہ کے بقدر صحابہ نے حیرت سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ ان میں سے پچاس کے بقدر یا ان میں سے پچاس کے بقدر نہیں تم میں سے پچاس صحابہ کے بقدر تمہارے بات آنے والے ایک مومن کو عمل پر اجل پلے گا صحابہ اکرام کے ساتھ انبوہ الدریبی مسئلہ کو اتنا بیان کرو دیکھو بھئی ایک بات جاتا ہے کہ کرامتیں بیان کرنا ہمارا موضوع نہیں ہے کیونکہ میں سنتا رہتا ہوں بیانات بعض ساتھی ایسے ہیں جو کرامتیں بیان کرتے ہیں مزرگوں کی کیونکہ کرامتیں بیان کرنے سے امت شخصیت و مثال جڑے گی اللہ کے ساتھ نہیں جڑے گی میں اس کام کو کرامتوں پر چلانا نہیں چاہتا میں تو اس کام کو نصرتوں پر چلانا چاہتا ہوں کیونکہ نصرت ہوتی ہے امت کی کرامت ہوتی ہے فرد کی نصرت اس کے لئے ہوتی ہے امت کے لئے جی ہاں دیکھو نصرت کے واقعات بارش ہوئی تو جہاں جہاں تک صحابہ کا پڑا ہوتا وہاں تک بارش ہوئی جہاں جہاں تک صحابہ کا پڑا ہوتا وہاں تک بارش ہوئی جا کے دیکھا دوسرے ایک بارش آگے بھی دشمن کے زمین پر پانی نہیں تھا ایک بارش کس طرح بارش برسی ہوگی کیسے اللہ نے ایک اپ قدرے کا رکھ پھیرا ہوگا صحابہ کے زمین کی طرف ایک بارش آگے بھی دشمن کے زمین پر بارش کا اثر نہیں جتنے بھی نصرت کے واقعات دکھا کے دیکھو گے سب میں یہی ملے گا کھانا تو سب کے لئے بارش تو سب کے لئے کرامت جو ہوتی ہیں وہ تو ولی کے لئے ہوتی ہیں اور نصرت جو ہوتی ہے وہ امت کے لئے ہوتی ہے یہ بات یاد رکھنا کہ کرامتیں بیان کرنا ہمارا موضوع نہیں ہے حاجید الرحمان کو بھیجا مہالیہ صاحب تمترالینے میں بات انہوں نے وہاں جماعت نکالنے کی کوشش کی جماعت نہیں نکلی وہاں انہوں نے کہا کہ ہمارا کھوان جو ہے کڑوا پانی کوئی اگر پانی کڑوا ہے اس کو میٹھا کر دو تو ہم نکل جاویں گے تو کیا بات تھی انہوں نے گلاس سے پانی مگوایا اسے پانی دم کیا دال دیا اس میں کوئی میں وہ کڑوا میٹھا ہوگی کوئی کا پانی میٹھا ہوگی حاجید الرحمان نے کہا اب نکلو جماعت میں کہ نہیں بھیجماعت تو ہم نے نکلتے ہیں جماعت میں دمتے ہیں واپس آکے مولانا علیہ صاحب کو واقعہ سنایا کہ حضرت وہاں پانی کڑوا تھا یہ پڑھ کے دم کیا وہ پانی بٹھا ہو گیا مولانا علیہ صاحب اتنے ناراض اتنے ناراض اتنے ناراض کہ اچھا تم اس کام کو کرامت دوش رہنے چاہتے ہو مولانا علیہ صاحب سخت ناراض ہوگی کہ اچھا تم اس کام کو کرامت دوش رہنے چاہتے ہو تم نے پانی اگر دم کر دیا تو اس سے عمرت تمہیں تو سمجھے نا کہ تم مزرگ ہو یہ تو نہ سمجھیں کہ براہ راست اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے پاس کیا راستہ ہے صاحبہ کے راقعات اس لئے بیان کی جاتے ہیں تاکہ امت کو وراز کا معلوم ہو جس کے ذریعے اللہ کی ذات سے براہ راز فائدہ اٹھانے کیونکہ کرامت دوش رہنے سے شخصیتوں کا یقین پیدا ہوتا ہے اور نصدے بیان کرنے سے اللہ کے ذاتوں کا یقین پیدا ہوتا ہے اللہ کا ذاتہ جو ہے وہ زمین آسمان ایک دیمان کی پھیلے ہوئے نخشے نہیں ہیں ذاتہ زمین ذاتہ نہیں ہے اگانے کا بادل ذاتہ نہیں ہے برسانے کا دوہ ذاتہ نہیں ہے شفا کے ہتیار ذاتہ نہیں ہے حفاظت کے اتہائی اندھیرے میں ہیں وہ لوگ جو نظام کائنات کو اللہ کا ذاتہ سمجھتے ہیں نظام کائنات اللہ کا ذاتہ نہیں ہے نظام کائنات اللہ کا ذاتہ نہیں ہے اللہ کا ذاتہ جو ہے وہ اللہ کا دین ہے کائنات ذاتہ نہیں ہے کائنات ذاتہ نہیں بلکہ اللہ کا دین ذاتہ ہے اگر کائنات ذاتہ ہوتی تو صحابہ کے ساتھ ظاہر کی اخلاف نہ ہوتا جو کچھ صحابہ کے ساتھ ہوتا وہ ظاہر کے مطابق ہوتا صحابہ اکرام کے ساتھ جو ظاہر کی اخلاف ہوا وہ بتا رہا ہے کہ کائنات اللہ کا ذابطہ نہیں ہے کائنات اللہ کا ذابطہ اللہ کا ذابطہ اللہ کا دین ہے اللہ کا ذابطہ میں کوئی تبدیلی نہیں ہے اسی کو دین پہتا ہے اس لئے یہ بات یاد رکھنا کہ کائنات ذابطہ نہیں ہے بلکہ اللہ کی احکامات ذابطہ ہیں اس لئے صحابہ کے رہنمزہ جو ظاہر کی اخلاف ہوا وہ دین پر ہوا اسباب پر نہیں ہوا ہم اس دعوت کے ذریعے عمل سبب کو جمع نہیں کرنا چاہتے ہیں بہتبار اسباب کی اختیار کرنے کے نہیں بلکہ بہتبار اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے جمع نہیں کرنا چاہتے ہیں بہتبار بہتبار اسباب اختیار کرنے کے نہیں بلکہ بہتبار اللہ کی ذات سے فائدہ اٹھانے کے ہم اسباب اور عمال کو جمع کرنا نہیں چاہتے ہیں کیونکہ جو عمل سبب کو یقین میں جمع کرے گا وہ اللہ کے ذات سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا کیونکہ ہمارے اللہ کے درمیان اعمال ہی ذریعہ ہیں اسباب ذریعہ نہیں ہیں بالکل نہیں ہیں ہمارے اللہ کے درمیان اعمال ہی ذریعہ ہیں اسباب ذریعہ نہیں ہیں مشکل یہ ہے لوگوں کی کہ وہ اسباب بنا کر اللہ کو پیش کرتے ہیں ہائے ہائے اللہ کا سبب پیش کرنا اس کی قدرت کا انکار کرنا ہے اللہ کا سبب پیش کرنا اس کی قدرت کا انکار کرنا ہے میں عرض کر رہا تھا کہ جب اللہ کی تحید کو دیان کرو گے تو اس سے بس انعادی سرم اطلاق کا پیش کریں کہ اللہ کو عمل ہی پیش کر جاتا ہے کیونکہ اس کو وہ چیز پیش کرو جس پر اس کا وعدہ ہے اس کو وہ چیز پیش کرو جس پر اس کا وعدہ ہے اس کو وہ چیز پیش نہ کرو جس پر اس کا کوئی وعدہ بھی نہیں ہے اور وہ اسباب کا پابند بھی نہیں ہے میرے دوستو عجیزو طابعا تو اللہ عمال کرنے کی نہیں ہے اگر سارے عمال کرنے والے جہنم میں ڈال دیں تو اللہ اس کا پورا پورا حق ہے اگر اللہ عمل کرنے والے وہ کچھ نہ دیں تو بھی عمل کرنا اللہ کا حق ہے عبادت اللہ کا حق ہے اللہ کی عبادت اللہ کا حق ہے بھی اگر رکھو یہ بات کہ اللہ کی عبادت کرنا اللہ کا حق ہے اس لئے جنت کا داخلہ عمل سے نہیں ہے اللہ کے فضل سے ہے جنت کا داخلہ اللہ کے فضل سے ہے عمل سے نہیں ہے جنت کا داخلہ اللہ کے فضل سے ہے ہمارے حمد سے نہیں ہے میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہیں یقین کی تقریب کے اسبار تو صاحب اکلام کی غیبی نصردوں کو بیان کیا کرو اس سے ہمارے بجمے کا جو روخ ہے وہ ظاہر کی خلاف بنے گا حسن مادرے آماد اس لیے بھاری ہو جاتے ہیں کہ ہم سبب اور عمل کو جمع کر کے چلنا چاہتے ہیں عمل کرنا اس لیے بھاری ہے کہ سبب اور عمل کو جمع کرنا چاہتے ہیں ہمارے یہاں عمل کو مقدم کرنا سبب کو موقع کرنا اس کی مشق ہے کہ ایک صاحب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں تجارت کے لئے بحرین جانا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا تو پہلے دو رکعات نماز پڑھ لیں پہلے دو رکعات نماز پڑھ لیں تجارت سے نہیں روکا بلکہ نماز کو تجارت پر مقدم کروایا کیونکہ اللہ کی معیت کا اسباب پر کوئی وعدہ نہیں ہے اللہ کی معیت کا اسباب پر کوئی وعدہ نہیں ہے اللہ کی معیت کا جو وعدہ ہے وہ تو اللہ کی عبادت پر ہے کہ تو پہلے دو رکعات نماز پڑھ لیں تجارت سے نہیں روکا بلکہ عمل کو تجارت پر مقدم کر رہا ہے ایک سبب ہے یقین کی تقویت کا یہ ہے کہ ایمان کو اس کے حلامتوں کے ساتھ بیان کیا کرو ایمان کو ایمان کی حلامتوں کے ساتھ بیان کیا کرو ایک صاحب نے آگر پوچھا یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں آپ نے فرمایا جب تمہیں نیکی خوش کرے بنا غمگین کرے جان لو کہ تم مومن ہو اذا سررت کا حسنت کا وساعت کا سیئے تو کفانت مومن کہ جب نیکی تجھے خوش کرے اور بنا غمگین کرے جان لے جان لے کہ تم مومن ہے میرے بزرگ دوستو عزیزو ہم امت کو مسجد سے جوڑنا چاہتے ہیں صرف عمل کے لئے نہیں بلکہ دنیاوی تمام مسائل کے حل کے لئے ہمارا جو مسجد کا کام ہے وہ صرف عمل کے لئے جوڑنا نہیں ہے بلکہ مسجد کی طرف امت کو چوبیس گھنٹے میں جو بھی حادثہ یہ جو بھی مشکل پیش آوے اس کے حل کے لئے امت کو مسید کی طرف بلانا ہے اس کے لئے امت کو مسید کی طرف بلانا ہے بلکہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے ایک صحابی سامنے کے درازے سے آئے آئے کے آتیا کہ یا رسول اللہ اللہ سے بادش کی دعا کر دیجئے راستے بند ہو گئے جانور ہلاک ہو رہے ہیں جانور ہلاک ہو رہے ہیں راستے بند ہو گئے ہیں آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ بادش ہو جائے خیدیاں سوکھ رہی ہیں آپ نے دعا فرمائی تو ابھی دعا ختم نہیں ہوئی تھی کہ بادش کا قطرہ آپ کی داری سے تبک رہے تھے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اگلی جماعت تک سورج نہیں دیکھا اگلی جماعت آپ خدا دے رہے دن مبر پر سامنے کے دروازے صحابی آئے اور آگے عرص کیا کہا رسول اللہ راستے بند ہو گئے ہیں پانی بھر گئے آئے خیدیاں ٹوک گئی ہیں جانور ہلاک ہو رہے ہیں اللہ سے دعا کیجئے کہ بادش رک جائے آپ نے دعا فرمائی صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم مسیح سے نکلے تو دھوپ میں جل رہے تھے دیکھو بھئی مہارک صاحبہ کہ ہم مسجد میں کسی پروگرام کے لئے نہیں جوڑ رہے ہیں امت کو ہم مسجد میں امت کو کسی پروگرام کے لئے نہیں جوڑ رہے ہیں بلکہ سارے کائنات کے نشو کے مقابلے میں مسجد سے امت کا جوڑنا دنیاوی اخروی مسائل کے حل کے لئے ہے کہ جو صبح شام پانے مسجد میں آبے نماز کے لئے اس کی مہمانی اللہ کے ذمہ واجب ہو گئی اس کی مہمانی اللہ کے ذمہ واجب ہو گئی اس یقین کے ساتھ دیکھو بھئی میں پہل کیسے عرض کروں گا اصل میں بات یہ ہے کہ جب کام کرنے والوں کی نظر اصل سے ہٹ جاتی ہے نا تو پھر اشکالات شروع ہو جاتے ہیں یہ میں ذاتھیوں کے اشکالات کی وجہ عرض کرتا ہوں بعض ساتھیوں کا ہمارے اشکال یہ ہے کہ بھئی ملاقات اگر کے مسلم لانا کیا کیا اس کی دو وجہ ہے اس اشکال کی دو وجہ ہے ایک وجہ تو یہ ہے کہ صحابہ کا طریقہ محنت مارے سامنے تھی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم غور سے حلط کے بیانات نہیں کریں کیونکہ ہر آدمی اپنی عقل سے یہ سوچتا ہے کہ مجمع کی کیا سطح ہے مجمع کیا چاہتا ہے یہ ذاتھیوں کے ہماری بات سے اشکال کی وجہ ہے اگر ہم دو سجلوں میں غور کریں ایک صحابہ کی صیرت پر اور ایک حضار کے بیانات پر اگر غور کریں تو یہ بات اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ہماری ملاقاتوں کا مقصد ہر ایمان والے کو مسجد والا بنانا ہے ہر ایمان والے کو مسجد والا بنانا ہے کیونکہ اللہ بن عزت نے قرآن میں دو آلے فرمائے ہیں ایک تو مشرد کے آباد کرنے والوں کے جنہوں سے اپنا غیر کا خوف نکال دوں گا مشرد کے آباد کرنے والوں کے جنہوں سے ہماری ملاقاتوں انکال دوں گا اور دوسری بات یہ ہے اللہ نے فرمایا ہے کہ مسجد کے آباد کرنے والوں کو ہدایت دوں گا یہ دو آدے تو یہ دو آدے تو ہیں قرآن میں اور پانچ باتیں ہیں حدیث میں کہ مسجد کے آباد کرنے والوں کو راحتیں دوں گا ان پر اپنی رحمتیں نازل کروں گا ان سے میں راضی رہوں گا اور انہیں پلسرات سے تیجی کے ساتھ گزاروں گا اور ان کو جنت میں داخل کروں گا یہ پانچ باتیں ہیں حدیث میں مسجد کے آباد کرنے والوں سے میرے دوستو عزیزو مسجد کی آبادی کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایمان والا اپنا فارغ وقت مسجد کو دے دے دیکھو ہمارے گشن اور ملاقاتیں ہر شخص سے اس کے بات دی ماحور میں بات کرنے کے لئے نہیں ہیں اصل میں کیونکہ ایک رخ پڑ گیا ہے اس لئے ہمیں دوسرے رخ کی بکل خبر نہیں ہے ہماری ملاقاتوں کا مقصد جو ہے وہ تو ہر شخص کو اس طرح ماددی نقشے سے نکالنا ہے جس طرح بھڑکتی ہوئی آگ میں سے بھڑکتی ہوئی آگ میں سے لوگوں کو بچا کر نکالنا میں بنا ہیلیار صاحب کی بات عرض کر رہا کہ گشت کرنے والے اس طرح جہاں میں ملاقاتے کرنے کا واسطہ جیسا آگ بجھانے والے بھڑکتی ہوئی آگ میں سے لوگوں کو بچا کر باہر نکال لیتے ہیں کیونکہ اگر ہمارے اندر کا جذبہ اور تقاضی انہیں اس معاہل سے نکالنے کا نہیں ہے تو پھر ہم اس معاہل کی گندگی سے نہیں مقصد ہوں گے ہمارے ملاقاتوں کا مقصد ہے مسجد کے معاہل میں لاکر سمجھانا ہے ملاقاتوں کا مقصد ہے مسجد کے معاہل میں لاکر سمجھانا ہے کیونکہ سیرت میں جو تشکیل ملتی ہے وہ اجتماعی اور مسجد کا معاہل چاہتی ہے اجتماعی اور مسجد کا معاہل چاہتی ہے جب بھی صحابہ اکرام کو کسی تقاضے پر بھیجا جانا ہوتا تھا تو مسجد میں جمع کر کے تقاضوں پر صحابہ کو تیار کیا جانا تھا کیونکہ تشکیل اجتماعی معاہل چاہتی ہے تشکیل اجتماعی معاہل چاہتی ہے کہ ان کے بعد جس سنیا لے گی جب انہیں ان کے نقشے سے نکال کر عمل کے معاہل میں لے آؤ گئے ہیں دیکھو تو صحیح ایک آدمی ملتا ہے چلتے چلتے راستے میں کسی ڈاکٹر سے کہ ڈاکٹر صاحب درمی نفس دیکھ لو میں ہی بیمار ہوں وہ ڈاکٹر کہے گا کہ نہیں آپ کو میرے کلینک میں آنا پڑے آپ کو میرے کلینک میں آنا پڑے میرا دیکھنے کا حالہ وہاں ہے کتنا بھی کوئی تعلق والا ہو یوں کہے گا کہ نہیں آپ میرے کلینک میں آئی آپ کسی وکیل سے ملے کہ بھائی وکیل صاحب راست سلتے ہوئے کہ جی میرا یہ مقدمہ ہے وہ کہے گا کہ نہیں آپ میرا دفتر میں آئیے مہاں بیٹھ کے بات کریں آپ کسی انجینئر سے ملے کہ بھائی میں اس نقشہ کا گھر بنانا چاہتا ہوں وہ یہ کہے گا کہ نہیں آپ میرا آفیس میں آئیے مہاں بیٹھ کے بات کریں یہ نہیں جب دنیاوی ماحول بات کے سمجھانے کے لئے ماحول چاہتا ہے دنیاوی کام بات سنجھانے کے لئے ماحول چاہتے ہیں تو پھر ہم دین کو دنیاوی ماحول میں کیسے سمجھا سکیں گے دیکھو بھئی دوستو میں اس سے انکار نہیں کرتا کہ مسجد کے ماحول سے بات کی جائے ضرور کرو بات لیکن بات کرو مسجد میں آنے کی بات کرو مسجد میں آنے کی جو نہ قد تیار ہو جائیں انہیں مسجد کے ماحول میں لاکر سمجھاؤ مہانی علیہ صاحب فرماتے تھے جس کے تم نے قدم مسجد کی طرف اٹھوا لیے اللہ اس کی طرف دھوڑ کر آ رہے ہیں اللہ اس کی طرف کیونکہ حدیث قدسی ہے من اتانی معاشیا اتیدوہر ولد کہ جب میں اس طرف چل کر رہتا ہے اس کی طرف دھوڑ کر آ رہا میرے دوستو عزیزو گشت سے بڑھ کر اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والا کوئی عمل نہیں ہے سارے وظائف سارے عمال ایک طرف گشت سے بڑھ کر اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے والا کوئی عمل نہیں ہے میں نے بہت غور کیا کہ آخر اتنے قوت سے مولانا علیہ صاحب گشت کے بارے میں اتنی قوت سے کیوں فرماتے تھے کیا وجہ ہے حضر کے ملفزات پڑھتے پڑھتے ایک جگہ ملان کہ اللہ کی غضب کو ٹھنڈا کرنے والا گشت سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے جگہ ملانا علیہ صاحب ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کی راستے کی پیدن نقوح حدکت سے بڑھ کر اللہ کے عذاب کو اس کے غصے کو ٹھڑا کرنے والا کوئی عمل نہیں ہے کیونکہ اللہ کے غصے کا سب سے بڑا مظہر جہنم ہے اور اللہ کے راستے کی پیدل نقل حرکت جہنم کی آگ کو حرام کر دیتی ہے کہ اللہ کے راستے کا غبار اور جہنم کا دھوان یہ کبھی جمع نہیں ہو سکتے اللہ کے راستے کا غبار اور جہنم کا دھوانے کے بھی جمع نہیں ہو سکتے تو یہ تو بات پکی بات ہے اللہ کے راستے کی پیدل نقل حرکت اللہ کے غذب کو کھنڈا کرنے والی اور یہ بات بھی یقینی ہے ثابت ہے کہ مساجد کے آباد کرنے والوں سے اللہ کا وہ عذاب تان لیا جاتا ہے جو اللہ کے لئے سے مقدر ہو چکا ہے اللہ کے لئے سے مقدر ہو چکا ہے اور تیسری باتیں میں عرض کر رہا تھا نا کہ اللہ کے راستے کی دیکھو عرض کر رہا تھا نا گشت سے بڑھ کر گشت سے بڑھ کر اللہ کے رحمت کو مجوجہ کرنے والا کوئی عمل نہیں دیکھو دعای کو اس راستے میں جو ناگواری پیش آتی ہے نا گشتوں کے ذریعے اللہ رب العزت اس ناگواری پر پوری طرح اپنی رحمت کو مجوجہ فرماتے ہیں حضر کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرقین نے بلایا کہ اب آپ کی بات سننا چاہتے ہیں آپ بڑی امید اور توقع لے کر ان کی طرح چلے انہوں نے سختی سے آپ دعوت کا انکار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنے سے علی پہنچنے تک افاقہ نہیں تھا اتنا غم تھا آپ کو کہ آپ کرنے سے علی پہنچنے پہنچ گئے آپ کو ہوش نہیں تھا غم کی وجہ سے باز مرطب آج پہنچنے 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 پر مجھے ہوش آیا تو آسمان سے فرشتہ آیا پہاڑوں کے فرشتہ اس نے کہا کہ میں یہ دو پہاڑ ہیں جبل احمر جبل ابو قبیس ان دو پہاڑوں کو ملا کے درمیان کی ساری آبادی کو ختم کرو کیونکہ ان میں سے کوئی مان لانے والا آپ نمائے کے نہیں میں یہ نہیں چاہتا میں ان کی علایت چاہتا میں غور کر رہا تھا کہ آخر مولانی علیہ السلام کا یہ فرمانا کہ گشت سے بڑھ کر اللہ کے رحمت کے متوجہ ہونے والا کوئی عمل نہیں ہے حضرت اپنے مجمع کو اعمال دعوت سے مسائل کے حلقے مسائل کے حلقے یقین پر اٹھا دیں نیت پر نہیں کہ بھئی یہ نیت کرو کہ اس سے ہمارے مسئلہ حل ہو جارے نہیں ایک ہے اعمال دعوت سے مسائل کے حلقے نیت کرنا ایک ہے ہمارے دعوت سے مسائل کے حلقے یقین کرنا جو نیت کریں گے وہ ان کے لئے تو کام ایسا ہوگا جیسا کل گدھے پر اپنا بوجھ لات کرتے ہوگا بالکل نہیں اس کام سے مسائل کے حلقے نیت کرنا یہ تو اس کام کو دنیا کے لئے استعمال کرنا ہے ہاں اس کام سے مسائل کے حلقے یقین کرنا یہ صاحب اکرام والی دروازہ کھلنے کا راستہ ہے چنانچہ ایک صاحب ہے مالیہ حلقے بس آئے اور آ کر کہا کہ حضرت جلدی پانی دم کر دیجئے جلدی پانی دیں دیکھو اس کام میں کپنی کام کرنے والے پانی وہ دم کراتے ہیں جنہیں کام کرنے والوں سے تو مسائل کے حلقے یقین ہے کام سے مسائل کے حلقے یقین نہیں کام کرنے والے سے تو مسائل کے حلقے یقین ہے کام سے مسائل کے حلقے یقین ہے اے سے لوگا آ کر پانی دم کراتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پیر وہ ہیں جس کام کو لے کر چل رہے ہیں ایک مہدیہ سبباتے نے کہ یہ کام خود ولی کرے یہ کام خود ولی بنانے والے ہیں یہ کام کیا ہے ولی بنانے والے ہیں ولی کرد لوگ سمجھتے ہیں کہ ولی وہ ہے جس کام کو کر رہے ہیں جس کام کو لے کر چل رہے ہیں نہیں کام خود ولی ہے کسی نے کہا حضرت سے حضرت چنانچہ ایک صاحب آئے کہ حضرت جلدی پانی دم کر دیجئے میری بیوی کے پیٹ میں درد درد آیا ہے اور بڑا شدید درد ہے اور وہ تڑپ رہی ہے پیٹ کے درد میں جلدی پانی دم کر دیجئے مجھے امید نہیں ہے کہ میری بیوی بچیں گے جلدی دم کر دیجئے وہاں لیا سمجھایا ارے جلدی بوتل یہاں لگ دے یہاں پھینک دے بوتل اور دے گے جماں نکل رہے گشت کے لیے ان کے ساتھ نکل جائے جلدی سے ان کے ساتھ نکل جائے گشت کیونکہ یہ ایسا ہی تو اللہ کی دین کی وجہ میں لگے گا اللہ کی وجہ میں لگ جائے گا فورا اب وہ بچارہ حضرت کا فرمانہ وہ جلدی سے بوتل وہاں پھینک پانی کی فورا ٹیپ نہ لگا ٹیپ نہ لگا وہ فورا گشت میں نکل گیا اب وہ باہر نکل گی کہلے لگا ساتھیوں سے کہ بھئے دیکھو گشت جو ہے نا اس گلی میں وہ کریں گے اے کم سے کم سام سے دیکھ چنوبے بی بی زندہ ہے مر گئی گھر کا حال تو معلوم ہو ساتھیوں کو تو خبر نہیں کیا بات ہے مگا بچے روے دیکھو کرنے گشت اب وہ جو در سے گشت کرنے کے لیے مگلا تو سام میں دروازہ کھڑا ہوا تھا اور بی بی گھر میں جھاڑو لگا رہی تھی حصل میں معلیہ صاحب احمدتے تھے ہم اس کام کو صاحبہ کا کام سمجھے بغیر اگر کریں گے تو کبھی بھی وہ نسرتوں کے دروازے نہیں کھلیں گے جو صاحبہ کی نہیں کھلے تھے خودمات ہم